ایک اور نماز جس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا اسی صلات حاجت کہ اس کا ذکر نہیں آیا بات یہ ہے کہ صلات حاجت بنیادی طور پر کیا ہے حاجت کی نماز حاجت کی نماز سے مراد کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فوراں نماز کی طرف لپکتے جیسے قرآن میں بھی آتا ہے سبر اور نماز کے ساتھ مدد لو تو اس میں آپ جا کے دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں یہی صلات حاجت ہے وہ جو دعا ہے اس کی اس کے بارے میں بعض لوگ کا خیال ہے کہ اس کی سنت ضعیف ہے لیکن بحثیت دعا کے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ویسے دعاوں میں بحثیت دعا کے اس کو پڑھ لیں جیسے آپ اپنی اردو پنجابی کی دعائیں مانگتے ہیں چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کے ساتھ ثابت ہے تو ایسا نہیں ہے کیونکہ روایت میں زوف ہے اس لیے اس مخصوص طریقے کی پابندی لازم نہیں یعنی اس مخصوص طریقے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے لیکن دو رکعت نماز پڑھنے سے کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی آپ کو جب بھی کوئی حاجت ہو آپ اس وقت دو رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں یہی صلات حاجت ہے ٹھیک ہے